بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ ایسی افسوسناک خبر ہے جس پر جتنا زیادہ افسوس کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے پاکستان کو یہ دن بھی دیکھنا پڑنا تھا کہ نواز شریف پر سارے مقدمات حکومت نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ دوسری جانب ناموس رسالت کے لیے پوری دنیا میں مسلمانوں کی آواز بننے والے عمران خان کی توہین رسالت کے مقدمے میں گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں پاکستانی عوام نے بھی دمہ دم مست کلندر کا اعلان کر دیا ہے اب اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام اس سے بڑی بدبختی پاکستان کی کیا ہوگی کہ پاکستان کے اندر وہ امپورٹڈ حکومت کا ٹولہ براجمان ہے کہ جنہوں نے امریکی امام پر پاکستان کے اندر زناب بر رضا کو ایک جائز فیل قرار دینے کے حوالے سے گرین سگنل دیا تھا اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ آن دی ریکارڈ چیزیں موجود ہیں کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت کو جب اسلام مخالف اس قانون کو پاس کرنے کے حوالے سے کہا گیا تو پپلز پارٹی نے تو انکار کر دیا لیکن نواز لیگ نے کہا کہ ہاں ہم اس پر غور کر سکتے ہیں اس کو ختم کرنے پر باتچیت ہو سکتی ہے اگر آپ ہمیں زیادہ ڈالرز دیں تو یہ ڈالرز کے بھوکے ہیں ڈالرز کے لیے یہ اپنا ضمیر اپنی ماں اپنی ہر چیز بیچ سکتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی دین دھرم نہیں ان کا صرف اور صرف دھرم پیسہ ہے وہ جہاں پر انہیں نظر آئے گا یہ وہاں پر کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں ناظرین اکرام سابق وزیراعظم عمران خان جن کی وجہ شورت بھی پورے عالم اسلام میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرہ دینا تھا اقوام متحدہ میں جس طرح سے عمران خان نے ناموس رسالت کے لیے آواز بلند کی پاکستان کے اندر امپورٹڈ حکومت کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی یہ ان کے لیے سب سے بڑی چار شیٹ ہے یہ انہوں نے وہ غلطی کر دی ہے جو ان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کے لیے کافی ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین رسالت کا کیس دائر کیا گیا اور اب حمزہ شہباز جو کہ ہائی کورٹ کے چیف منسٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور ان کو آج رات گرفتار کیا جا سکتا ہے رانہ سناولہ جو کہ خود کریمنل ہے اس وقت پاکستان کے اندر امپورٹڈ حکومت کا وزیر داخلہ ہے اس نے کہا ہے کہ مسجد نوی کے تقدس کی پامالی کے سلسلے میں تفتیش کا عمل جاری ہے پچاس کے قریب لوگوں نے مختلف شہروں میں درخواستیں دے دی ہیں یہ مقدمات لوگوں نے اپنے جذبات کے تحت خود درد کروائے ہیں تو ناظرین اکرام رانہ سناولہ نے علال اعلان جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے اب تک اس واقعے کی مضمت تک نہیں کی لیکن شاید رانہ سناولہ حقائق سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں عمران خان نے گزشتہ روز ایک سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو بندہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہو کیا وہ لوگوں کو اکسا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کامل مسجد نبی میں کرے انہوں نے کہا کہ مجھے کسی سے سرٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں عاشق رسول ہوں یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے دوسری جانب فواد چودری کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ پلانٹیڈ تھا اور تحریک انصاف کی جانب سے کروایا گیا انہوں نے کہا کہ اگر ہمت ہے تو چاند رات کو عوام میں بازار میں نکل کر دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور تمہاری حیثیت اور اوقات عوام کی نظروں میں کیا ہے عوامی حلقوں میں شدید ترین غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ درج کر کے ان کے خلاف کاروائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر شیخ رشید نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے مقتدر حلقوں سے کہا ہے کہ رانہ سناولہ کو پٹہ ڈالا جائے نہیں تو یہ خانہ جنگی کروائے گا دوسری جانب حمزہ شہباز نے کہا کہ فیصل آباد پولیس نے شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا ہے شیخ رشید روپوش ہو چکا ہے اور بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی اسی طرح اینکر عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کیا مارڈل ٹاؤن کے قاتل مزید قتلوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں حالات بہت زیادہ سنگین ہو چکے ہیں حکومت آگ سے کھیل رہی ہے اگر واقعی مقتدر حلقوں نے معاملات کو کنٹرول نہ کیا تو حالات کابو سے باہر ہو سکتے ہیں دوسری جانب نون لگی ایک ایم پی اے نے کہا کہ حکومت نے وہ غلطی کر دیا جو ان کی تباہی کا باعث بنے گی وہ شخص جو کہ اپنی تقریر کا آغاز اللہ کے نام کے بغیر نہیں کرتا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے بار بار اپنی تقریر میں مثالیں دیتا ہے اس عاشق رسول کے خلاف انہوں نے مقدمہ درج کر کے اپنی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے دوسری جانب رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دیے جانے والے فیصلے اور نواز شریف کو دی جانے والی سزا کو موتل کر دیا جائے اللہ وآلہ علیہ راجعون ہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس قدر حالات خراب ہو چکے ہیں کہ ایک خاندان ڈنڈا پکڑ کر اپنے اوپر مقدمات خود ختم کر رہا ہے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سابق وزیراعظم عمران خان اس وقت شہرت کی بلندیوں پر ہیں عوام میں موجودہ حکومت کے خلاف پہلے ہی شدید غم و غصہ تھا اب ان کی جانب سے اگر عمران خان کو ہاتھ بھی لگایا گیا تو پاکستانی عوام انہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے اور اس سے ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی شیخ رشید کے بیان سے میں متفق ہوں کہ اگر رانہ سناولہ کو پٹا نہ ڈالا گیا تو حالات خانہ جنگی کی جانے بڑھ جائیں گے اور معاملات کابو سے باہر ہو جائیں گے دوسری جانب سوشل میڈیا پر میمز شیئر کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اگر عید کا چاند نظر نہیں آیا تو نون لیگ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے دے تو اٹھائیس روزے کے بعد بھی عید ہو سکتی تھی یعنی اس طرح سے پاکستان کے اندر قانون نون لیگ کے آگے باندھی بنا ہوا ہے کہ جو ان کی جانت سے فیصلہ لینے کی کوشش کی جاتی ہے وہ فیصلہ دے دیا جاتا ہے جس طرح سے حمدہ شہباز کو زبردستی چیف منسٹر بنایا گیا ابھی تک اس کا نوٹیفکیشن نہیں جاری ہو سکا گورنر پنجاب اور صدر پاکستان ڈٹے ہوئے ہیں لیکن پاکستان کے اندر آئین اور قانون کا مزاق اڑا کر صرف اور صرف شریف خاندان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سابق وزیراعظم عمران خان نے مسجد نبی میں پیش آنے والے واقع کا الزام مسترد کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کہیں بھی جائے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ روزہ رسول پر ہوا جبکہ واقع کا الزام ہم پر لگانے والوں کو شرم آنی چاہیے انہوں نے کہا کہ مدینہ میں جب واقعہ پیش آیا تو سب کو پتا ہے کہ ہم سب شب دعا منا رہے تھے ہم نے اس کا اعلان کیا ہوا تھا وہ شب دعا ختم ہونے پر ہمیں پتا چلا کہ مدینہ میں کیا ہوا پھر ان کی مہم چل جاتی ہے کہ سب کچھ ہم نے کروایا ہے انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کہیں بھی یہ عوام میں باہر جائیں گے ان کے خلاف جو لندن اور امریکہ میں ہو رہا ہے یہی ہوگا انہیں اندازہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو ان پر کتنا غصہ ہے پاکستان اسے زلط سمجھتے ہیں کہ چوروں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے بیرون ملک پاکستانی سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر ڈالنا کہ ہم نے مدینہ میں ان کے خلاف نعرے بازی کروائی ہے ان کو اس بات پر شرم آنی چاہیے جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستے ہیں کوئیسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ان کی چوری کے خلاف عوام ہمارے ساتھ نکل رہے ہیں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اس سے شرمناک چیز اور کیا ہوگی کہ آپ کسی کو ائرپورٹ سے گرفتار کر لیں جس طرح انہوں نے شیخ رشید کے بھتیجے کے خلاف کیا یہ انتہائی شرمناک ہے ہمیں ان سے یہی تبقیو ہے انہوں نے ہر قسم کے جھوٹے کیسز ہم پر ڈالنے ہیں تو ناظرین اکرام نون لیگ کی جانب سے انتہائی اوچھے بیانات دیے جا رہے ہیں جیسے کوئی اوقات سے باہر نکل جاتا ہے اب حنیب عباسی جو کہ خود بدنامے زمانہ ملزم ہے اس نے کہا ہے کہ شیخ رشید کی وگ اتارنے والے کو میں پچاس ہزار روپے انام دوں گا تو یہ حالت ہے شہباز شریف کے معامنے خصوصی حنیب عباسی کی اس نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مسجد نبی کے واقع کی پلاننگ عمران خان اور شیخ رشید نے کی شیخ رشید کا بھتیجہ بھی پلاننگ میں شامل رہا حنیب عباسی نے کہا کہ شیخ رشید سیاسی مقابلہ کریں گے یہ جہاں جائیں گے انہیں انڈے اور ٹماتر پڑیں گے تو ناظرین اکرام اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ذہنیت اور ان کی سیاست کس حد تک گندی اور گری ہوئی ہے کہ یہ کسی بھی غیر اخلاقی حدود تک جانے سے باز نہیں آتے